ہلو دوستو دوستو جب ہم گھر میں ایکوئریم رکھنے کی سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک ساتھ کئی مچھلیاں آتی ہیں لیکن کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے ان میں سے کچھ مچھلیاں کافی گسیل ہوتی ہیں جو کسی دوسری نسل کی مچھلی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو آئیے جانتے ہیں انہی میں سے ایک مچھلی کے بارے میں آسکر مچھلی جنہیں آسکر سکلیٹ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے سکلیٹ پریوار میٹھے پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں آسکر مچھلیوں کے بدھیمان ویکتتو اور آکرشن ماربل نارنگی رنگ انہیں آکرشن ایکوئریم کی مچھلی بناتا ہے حالانکہ آسکر مچھلیوں کے آکرمک سببہ کے قارن ان مچھلیوں کو سمندری ٹینک میں رکھنا مشکل ہوتا ہے اور شروعاتی لوگوں کے لئے یہ کافی کٹھن بھی ہے یہ مچھلیاں آجنٹینہ برازیل کولمبیا دکشن امریکہ کے کچھ حصوں میں پائی جاتی ہے آسکر مچھلیاں میٹھے پانی کے ایمیزون اور رینوں کو ندی اور ان کی سہائک ندیوں میں تیہتی ہے پونڈ نوکسٹ آسکر مچھلی کی لمبائی گھریلو واتورن میں بارہ انچ تک ہوتی ہے جبکہ اس کے پرکرتک پریویش میں آسکر مچھلی اور بھی لمبی ہو سکتی ہے ایسے واتورن میں ان کی لمبائی فارٹین انچ تک کی ہو سکتی ہے آسکر مچھلیاں مونو مارفک ہوتی ہے جس کا عورت ہے کہ ان کا اکار اور ان کی شارعرک بناوٹ میں نر ارمادہ بیچ میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے ہریلو واتورن میں آسکر مچھلیاں آٹھ سے پندرہ دنوں کے بیچ جیویت رہتی ہیں جبکہ اپنے پرکرتک واتورن میں یہ مچھلیاں بیچ سال تک جیویت رہ سکتی ہیں نر ارمادہ کا عوستن جیون کال سمانی ہوتا ہے آسکر مچھلیاں کو ٹائگر آسکر کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ان کے کالے بھورے اور نارنگی نشان ہوتے ہیں آسکر مچھلیاں میں لال یا نارنگی ماربل لنگ کے ساتھ بھی بھورا یا کالا شریر ہوتا ہے کچھ آسکر مچھلیاں ہرے یا جیتون رنگ کے بھی ہوتے ہیں آسکر مچھلیاں کی آلبینو پرجاتی ہوتی ہے جسے لال پیٹن والے سفید شریر بھی ہوتے ہیں نر ارمادہ آسکر مچھلیاں آکار اور رنگ میں سمانی ہوتی ہیں جب آسکر مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں تو مچھلی کا رنگ دھندلا ہوتا ہے اور ان پر نشان گہرے کالے رنگ کے ہوتے ہیں مچھلی کے بڑھنے پر ان کے رنگ چمکیلے ہو جاتے ہیں اور کالے نشان فیکے پڑ جاتے ہیں ایک تناف گرست یا بیمار آسکر مچھلی کا رنگ فیکہ پڑ جاتے ہیں آسکر مچھلی کا آکار بڑا اور انڈاکار ہوتا ہے مچھلی کے بڑے سر بڑے موں اور بڑی آنکھیں ہوتی ہیں ان کے پاس پنکھے کے آکار کے فینس ہوتے ہیں جو مچھلی کے شریر کی لمبائی کو بڑھاتے ہیں آسکر مچھلی بدھیمان مچھلی ہے جو ٹینگ کے چاروں اور تیرتی ہے مچھلی اپنے مالکوں کو پہچانتی ہے آسکر مچھلی کو ندی کے کتے کے اپنام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے مالکیں ہاتھوں سے کھانا بھی کھا لیتی ہیں آسکر مچھلی اپنے جگہ کو لے کر کافی زدی اور آکرمک پرورتی کی ہوتی ہیں مچھلی کے بیچ لڑائی اور تناو کو روکنے کے لیے آپ کو ایکویریم میں آسکر مچھلی کے ساتھ کونسی مچھلی رکھنے یہ دھیان سے چننا ہوگا یدی آسکر مچھلی کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے شیطر پر کسی انے مچھلی کا ہست شیپ ہو رہا ہے تو آسکر مچھلی اپنے ٹینگ کے ساتھیوں کے ساتھ اس پر حملہ کر دیتی ہے انے مچھلیوں کو چاروں اور دھکیل دے گی اور دوسری مچھلیوں کا پیچھا کرے گی آسکر مچھلی اپنے پرجاتی کی مچھلیوں سے لڑتی ہے خاص کر پرجنن کال کے دوران آسکر مچھلیاں تیز تہراک ہوتی ہے اور ٹینگ کے مدے بھاگ میں بار بار آنا پسند کرتی ہے انہیں بہت ساری کھلی جگہ کی آوش شکتہ ہوتی ہے حالانکہ آسکر مچھلیاں ایک ساماجک پرجاتی ہیں لیکن انہیں چھپنے کے لئے گفہ اور پودوں کی گوپنیت پسند ہے آسکر مچھلیوں کو مدے دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے آسکر مچھلیوں کے میٹھے پانی کے اوش نکٹی وندی آواز اور بیوین سروہاری آہار کو گھر یا ایکویریم میں بنانا آسان ہے حالانکہ آسکر مچھلیوں کے آکرمک پرورتی کے کارن مچھلی کو انہیں مچھلی پرجاتی کے ساتھ رہنے پر اترک دیکھ بھال کی آوش شکتہ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھا آسکر مچھلی آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں جان کر ہم پلیز کمنٹ میں اپنے آنسر ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا